مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنمہ سینئر سیاستدان ایمینے رہی چکی ہیں مومن منگ سنگ کی پریزیڈنٹ رہی چکے ہیں ابھی بھی مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی محترمہ نصرد باہی صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں شکریہ بہت 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 نصرد باہی صاحبہ ایک کوشش تھی آپ لوگ مولانا فضل رہمان صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھے چھبیسویں ترمیم پر آپ نے بائیکارڈ کیا کیونکہ آپ تو ساتھ تھے آپ کی ترامیم پر مشاورت بھی ہوئی آپ کا انپوٹ بھی اس میں ہے کیا کہیں گی بس پر ایرمان جائیں بہت شکریہ آپ کا امچہ اپنے پرگرام میں جلے لینے کا دیکھیں ایفورٹ تو کرنی ضروری تھی جس قسم کے حالات ہیں اس وقت ملک کے اس میں اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ اپنی طرف سے آپ ایک ایفورٹ کر لیں کہ آپ اس میں ووٹنگ نہیں کر رہے پھر مولانا حضور احمان جو تھے ساتھ ان سے کافی بات چیز ہوتی ہے تمام پار دستی ہوتی ہے اس نے پی ٹی آئی بھی گئی اس میں جو سب سے امپورٹن چیز تھی وہ ایک تو یہ ختم کیا جا ہے وہ جو آئینی عدالت بننی تھی اس کو ختم کر کے کوئی سوٹی چیز بن گی جس کا پینل ہوا کرے گا تین چیزوں کا تو وہ وہ چیز ایک تو ختم ہی دوسری ایک تو اور بھی اچھی چیزیں ہیں جو اس میں ہوئی چینج ہوئی لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہمارے خلاف جا رہا ہوگا اب دیکھیں آپ خان صاحب کی دوبارہ سے تینہائی کو ان لیمیٹڈ ٹائم کے لیے انہوں نے کر دیا یعنی اب کوئی ایسا وقت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کہ کب جا کے خان صاحب سے ملاقات ہوگی کیونکہ لیمیٹڈ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ اس قدر ہماری ایسا کے باوجود ایک فرکائی دکٹر کیا ہے جس نے جاکے ان کو چیک کیا اور آفی جو ملی رپورٹ دے دے ان کو وہ کھانا دیا جا رہا ہے جو عام خیجیوں کو دیا جاتا ہے اور اس سے ان کو پونٹ بائزن ہوئی اس پر وہ کافی تک الٹیاں گھتے رہے اور پھر ان کی کمرے کی لائٹ کو پاچ جن تک کیلئے ٹوٹل بند کر دیا گیا ان کی مومنٹ بند کر دی گئی ان کی ایک فرکائی سائیچل میں لی گئی تو یہ تو میرے خیال بہت شدید قسم کی نائل سافی ہو رہی ہے ہی اس نوٹ اکرمینل آپ لوگوں نے جو بھی ان کی اوپر مقدمیں بنائے یا کیے وہ سارے سف کو پتہ سے بھی جاری مقدمیں تو کوئی بیچی ریفی نہیں تھی جس کا خدا نہ خاصتہ انہوں نے کوئی ملک کی بیسوں کے افصال قدر کیا ہو یا ملک کی سیپیورٹی کے ساتھ کوئی گر بڑتی ہو یا اپنی شادی جو کہ چودہ فرکائی پاکستانی سامی جبریہ پاکستان کی عدالتوں نے جو ان کو سزا دی اور ان کی بیگم کو سزا دی کہ تو یہ والی چیزیں یہ اگر اس طرح اندھیڑے میں رکھا گیا کہ خان صاحب کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کیا ہو تو ایک تو فوجی عدالتیں بھی ختم ہوئیں شوئی الحمدللہ کہ اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے ہم کے ساتھ کو چاہ نہیں ہو رہا کیسا صلوق ہو رہا ہے اور ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے کن حالتوں میں رکھا گیا ہے یہ بہت زیادہ تشریف کی بات ہے لوگ بہت پریشان ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ لوگ جن کے بارے میں ہے کہ وہ بج ہے لیکن وہ اپنی ویڈیو سے رہا کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ ان کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس پر ہلاس ٹائم ہوا تھا جو لوگ سن ڈھاؤنڈ بکے تھے ان کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تھے ان کو ووٹ دینے کے لیے یہ ظاہر ہے کہ ساتھ عرب اور اسی عرب اور ساری کڑوڑ آٹھ کڑوڑ اور اسی کڑوڑ اس کے بعد عرب تک کہ آپ کو آفر کی جاری ہوں تو پیسے میں بڑی تانکت ہے لوگ بکے ہیں لیکن اس میں بہت سارے ایتے لوگ ہیں جیسے جو نہیں بھی بکے جیسے اطلب گورنمند صاحب ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں لیکن ابھی میں سن رہی ہے ان کے بارے میں وہ ایٹھو سیونٹی ایٹھ 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 کے ہیں اور انہوں نے بہت تکلیفے سہیں سب کوئی دیکھا سب کوئی چاہا لیکن وہ نہیں بکے تو ان کا نام اب اسمالی علیت سے نکل جائے گا انشاءاللہ یا باتی اور لوگ بھی اگر وہ نہیں بکے ہیں تو مہت ساری وہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے نصر بائی صاحبہ آپ کا پوائنٹ آف یو ہے ٹھیک ہے نصر بائی صاحبہ آپ نے کہا کہ وہ تو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ بھی اس طرف چلے گئے تھے پھر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا ذرکا کے نام کا آپ کو پتا ہے فیصل کا نام کیا گیا تھا وہ اس دن آئے ہی نہیں جس دن ووٹنگ کیا اگر لوگ اس کو لے کے گئے ہوں گے تو وہ اس دن آئے ہی نہیں